السلام علیکم ویلکم ٹو شائن اینڈ ڈائن کچن آج ہم اپنے کچن میں آپ کے لئے بنا رہے ہیں وائٹ ہانڈی چلیں شروع کرتے ہیں وائٹ ہانڈی بنانا وائٹ ہانڈی بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے کاجو خوشخاش لہسان ادرک اور ہری میرچ کا ایک پیسٹ بنانا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی اس کو بھی میں نے پیسٹ بنا لیا یہ پیاز کا پیسٹ ہے اور یہ کاجو لہسان ادرک کا پیسٹ ہے ہاف کے جی میں نے چکن لیا تھا اور ہاف کپ میں نے دہیں لی تھی یہ تمام چیزیں میں نے اس کے اندر باول میں ڈال کر شامل کر دیں اور ایک ٹی سپون میں نے نمک کا لیا اور ایک ٹی سپون میں نے سفید میرچ لی اور میرینیٹ ہونے کے لئے اس کو رکھ دیا ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور ثابت مسالے اب اس میں میں شامل کروں گی اس میں دارچینی کے چند ٹکڑے ہیں تیز پتہ ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرے کا اس میں شامل کرنا ہے اور ہلکا سا اسے فرائی کریں گے تاکہ اس کا اروما جو ہے وہ آئل میں آ جائے اس کے بعد میں نے پیاز کا پیسٹ اس میں شامل کیا اور اب میں اسے پکاؤں گی تاکہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پیاز کا پانی بھی خشک ہو جائے آپ دیکھیں پیاز کا پانی بلکل خشک ہو چکا ہے اب میں میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں شامل کر دوں گی بہت ہی کم مسالوں میں یہ وائٹ ہانڈی تیار ہوگی اور بہت مزے کی کریمی ٹیکسچر ہوگا اس کا اس میں ہم نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا دہیں اور چکن کا پانی کافی ہے اس کو میں تیز آنچ پر پکاؤں گی اگر آپ اسے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو یہ بون لیس بوٹیاں جو ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں اس لئے فلیم جو ہے وہ تھوڑا تیز رکھیں شروع میں بعد میں ہم پانی کم ہو جائے گا تو پھر ہم فلیم کم کر لیں گے پانچ منٹ میں نے اسے تیز آنچ پر پکانا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر بھی شامل کر دیا آپ دیکھیں یہ دہیں اور چکن کا پانی ہے اسی پانی میں یہ پک جائے گا پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں اور اب میں اس میں دو ٹیبل سپون کریم کے شامل کروں گی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کریم کی وجہ سے اس کا ہاف کپ اس میں میں نے دودھ کا شامل کیا ہے آپ نے پانی بلکل اس میں شامل نہیں کرنا دودھ سے اور کریم سے بہت اچھا فلیور کریمی ٹیکسچر ہوگا اس کا فلیور فل بہت کم مسالوں میں یہ ہانڈی تیار ہوئی ہے میں نے اس میں ایک شملہ مرس کاٹ کر اور ایک پیاس شامل کیا ہے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں استعمال کر لیں اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ہلکی آج پر میں اسے پانچ منٹ دم لگاؤں گی اور ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے اسے ادرک مکھن اور کسوری میتھی کے ساتھ گارنش کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک مجھے دیں لائک کومنٹ کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں موسیقی 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 موسیقی